میں ابھی اس وقت ڈسٹک ایسٹ میں آیا ہوں اور آج کیونکہ جو ہیپی نیوئیئر کا ایونٹ ہے وہ کراچی میں بڑے جوشو خروش سے منایا جاتا ہے تو اسی سلسلے میں ہم نے ایسٹ زون کے اندر پولیس کی ڈپلائیمنٹ کی ہے جو تقریباً پانچ ہزار ایلکارج ہے وہ ایسٹ زون کے اندر ملیر، کورنگی اور ڈسٹک ایسٹ کے اندر تائنات ہیں جس میں سے چھبیس سو جو پولیس آفیسرز اور لیڈی پولیس جو ہے وہ ڈسٹک ایسٹ کے اندر تائنات ہیں اقصد اس کا یہ ہے کہ جو ایریل فائرنگ ہے اس دن کے مناسبت سے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ون ویلنگ کرتے ہیں روڈوں پہ اس کو سختی سے روکا جائے اس سلسلے میں پولیس کی ڈپلائیمنٹ آج چار بجے سے لے کے اور صبح تک جو ہے وہ ڈپلائیمنٹ رہے گی اب فلیگ مارچز ہیں پورے زون میں ملیر کے بعد اب اڈسٹک ایسٹ کا فلیگ مارچ ریڈی ہے اور ایس ایس پی ایسٹ اس کو لیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے پلین کلوتھ میں جو ہے وہ نفری ڈپلائی کی ہے لیڈیز پولیس اہل کار جو ہیں وہ ہم نے تائنات کیے ہیں اور بڑی سختی سے جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور اس کے خلاف نہ صرف تیم سو سینتیس ایشٹو کی بلکہ تین سو چوبیس کے ایف آئی آرز ہوں گی جس کسی چھت سے اگر فائرنگ کی آواز آئی تو وہاں پہ ان کے جو گھر کے مالکان ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو آج کے اس ایونٹ کو پرامون طریقے سے اور ہر لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنانے کے طور پر اس کو بنایا جائے نہ کہ اپنی دو منٹ کی خوشی کے لیے کسی کی زندگی میں ماتم لائے جائے تو اس سلسلے میں ہم نے کراچی پولیس چیف اور آئی جی صاحب سندھ نے کل بھی اس پہ میٹنگ کی تھی اسی سلسلے میں ہم نے ڈیپلائمنٹ کی ہے اور کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں اگر کسی نے کوشش کی تو اس کے ساتھ ہم آن ہی ہاتھوں سے نمتیں گے انشاءاللہ